کھانا کھاتے وقت طول جو کھانے پہ ہونی چاہیے اب مائے جو ہے نا وہ موبائل لے دیتی ہے یا ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہوئے ویڈیو دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں خوراک یا موبائل وجہ اس کی کیا سٹیٹ آف مائنڈ چینج ہوتا ہے ہم کے تمام کے تمام سیلز خوراک آپ کے پیٹ میں جاتی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا خوراک یا موبائل اب مائے جو ہے نا اتنا وقت نہیں دیتی کہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے لکمانے بچے کے موہ میں وہ موبائل لے دیتی ہے بچہ موبائل پہ کوئی دیکھتے دیکھتے کھانا کھا لیتا ہے اچھا ہماری ٹیچریں کہا کرتے تھے کہ کھانا کھاتے وقت خوراک کے وقت کسی قسم کا بھی ناشتہ ہو دوپیر کا کھانا رات پہ کھانا ہو تونج جو کھانے پہ ہونی چاہیے یا ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہوئے ویڈیو دیکھتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے اندر انرجی جاتی ہے ہماری تو اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انرجی کہاں جا رہی ہے یہ جو کونسپٹ ہے دنیا کے تمام ریلیجن میں کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنا دین اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ٹھیک ہے وجہ اس کی کیا سٹیٹ آف مائنڈ چینج ہوتا ہے جب سٹیٹ آف مائنڈ چینج ہوتا ہے تو جسم کے تمام کے تمام سیلز آپس میں سنکرنائز ہوتے ہیں اور اس سنکرنائزیشن میں جو خوراک آپ کے پیٹ میں جاتی ہے اس سے بہترین انرجی ایکشٹریک کرتا آپ کا جسم تو یہ جو عادت ہو گئی ہے ماں اپنی جان چھوڑا رہی ہے کہ بچے کے آدمی موبائل دیتے ہیں کھانا کھالو یہ پلیز مت کریں یاد رہے اگر آپ کا بچہ بھوکا رہے گا تو کتنے دن رہے گا کتنے گھنٹے رہے گا ایونچولی وہ کھانا کھائے گا آج آپ بچے کو کھانا کھتانے کے لیے موبائل دیتے ہیں تاکہ وہ موبائل دیکھتا وہ کھانا کھالے گا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسی موبائل کے لیے آپ کا بچہ آپ کو اگنور کرے گا شکریہ